بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ مچھلی کے سالن کی ریسیپی شیئر کروں گی مچھلی کا سالن سردیوں میں ہی کھانے کا مزا آتا ہے بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو مچھلی کا سالن بنانا سے کھاؤں گی اور اس میں ذرا بھی سمیل نہیں آئے گی سب بڑے شوک سے کھائیں گے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا میری نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملیں گی آپ کو سب سے پہلے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلے آئیں مچھلی کا سالن بنانا شروع کرتے ہیں جی تو ویڈیوز آج ہم بنائیں گے مچھلی کا سالن اور مچھلی کے سالن کے لیے میں نے مچھلی لی ہے ون کے جی اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لی ہے واش کر کے اس کو میں نے اچھی طرح ڈرائے کی ہے اور اس طرح کے میں نے پیسز لیے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سالن کے لیے اس طرح کے پیسز لیے ہیں اب مچھلی کو لگائیں گے لیمن کا رس لیمون اس طرح کٹ لینا ہے اس کو پہلے تھوڑا سا نرم کر لینا ہے تاکہ رس جو ہے بہت آنی اس میں سے نکل سکے تو اس میں یہ رس ہے سارے پیسز میں یہ رس لگا لیں گے تو بیٹ جو ہے یہ ہم نے رموف کر لینا ہے بعد میں کر لوں گی تو یہ لیمون میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اس کا تو سائیڈیں جو ہے یہ چینج کر لینا ہے اس طرح کرتے جانے اور لیمون جو ہے اسی طرح ساری سائیڈوں پر دوسری سائیڈ پر بھی لگاتے جانے اور سائیڈ کو چینج کرتے جانے یہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس کا مچھلی کا نا ایک تو ایک سمیل جو ہوتی ہے نا ایک مچھلی کی وہ بھی نہیں آئے گی اچھا آپ اس میں لگائیں گے دہی لیمون ہم نے لگا لیا ہے آپ اس میں دہی جو ہے یہ لگائیں گے تو دہی جو ہے یہ میں نے میکس کر لیا ہے تو یہ چمچ کی مدد سے اس طرح لگاتے جائیں گے ساری مچھلی کو اسی طرح لگانا ہے یہ سارا یہ جو بیکار رہی ہوں لیمون لگایا اور دہی لگا رہی ہوں اس کے لگانے سے ایک تو ہماری مچھلی جو ہے مچھلی کے پیسیز جو ہے یہ ٹوٹیں گے نہیں اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا زیادہ نہیں لگانا ہلکا سہی لگانا ہے اب یہ میں نے لگا لیا ہے ساری سائیڈوں پر اب سائیڈ جو ہے یہ اب میں نے چینج کرنی ہے اسنا یہ سائیڈیں چینج کرتے جانے اور دہی جو ہے یہ لگاتے جانے مچھلی کو میں نے دہی اور لیمن لگا لیا ہے تو فلیم جو ہے یہ میں نے آن کر لیا ہے اور فرائی پین جو ہے یہ میں نے فلیم کے اوپر رکھ لیا ہے فلیم ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ آئل آئل ہم تھوڑا سا ہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میں نے تقریباً تین چار چمچ میں نے آئل ڈالا ہے اور آئل کو گرم ہونے دیں گے پین میں جو آئل ہے یہ گرم ہو چکے اور فرائیم کی ہیٹ جو ہے میں نے سلو کر دیا ہے اب جو مچھلی کے جو پیسیز ہیں اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس طرح پیسیز کرتے جائیں گے اور ہم نے پیسیز کو گولڈن نہیں کرنا صرف ہلکی سی ہیٹ دینے ہیں پین کی جو ہیٹ ہے یہ سلو ہے پیسیز میں نے سارے فرائی پین میں ڈال دیا ہے اور ہلکی سی اس کو ہیٹ ہی دینے ہیں زیادہ اس کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا بڑا یونیک سا طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے میری جو ویڈیو یہ شروع سے لے کے اینڈ تک فالو کرنی ہے تاکہ جو میری ریسیپی ہے اس کی ساری آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکیں تو اب اس کے جو پیسیز ہیں اس کو ہم اس کی جو سائیڈ ہے اس کو اُلٹ دیں گے یہ دیکھیں پیس کولڈن نہیں ہوا صرف وایٹ ہوا ہے اسی طرح سارے پیسیز جو ہیں ہم نے سائیڈ جو ہے یہ چینج کرتے جانا ہے ایک طرف سے میں نے سائیڈ چینج کر دی ہے اب دوسری جو سائیڈ ہے اس کو بھی ہم نے پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ گولڈن ہم نے نہیں کرنا صرف وایٹ ہم نے پیس کو کرنا ہے تو ایک طرف ہو گیا اب دوسری طرف کر کے تو پیسیز ہم جو ہیں فرائی پین سے نکال لیں گے سائیڈ جی میں نے ایک سائیڈ سے چینج کر دیا اب دوسری سائیڈ بھی میں نے جو ہے یہ پکا لیا اب اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پییڈ میں دوسری پییڈ میں اس کو نکال لیں گے ماشاء اللہ جی جو مچھلی کے پیسیز ہیں یہ میں نے فرائی کار لی ہیں اب اس کے لئے ہم گریوی تیار کریں گے مجھا جی فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے آن کر کے تو کڑائی جو ہے یہ ہم نے فلیم کے اوپر راک لیا ہے کڑائی جو ہے یہ گرم ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے آئل آئل جو ہے یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو گرم ہونے دیں گے آئل جو یہ گرم ہو چکا ہے تو میڈیم ہیٹ میں میں نے گرم کی ہے اب اس کی جو ہیٹ ہے اس کو سلو کر دیں گے اب اس میں ڈالیں گے میں نے یہ پیاز ہیں پیاز میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹھیک ہے اور ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو اینچ کا ادھرک کا پیس لیا ہے اور اس میں لسن ڈالیں مینے تقریباً آٹھ دس پیس میں نے لسن ڈالیں ہیں دسن کے پیسز ڈالیں ہیں اب اس میں میں نے اس کی گریوی سی بنا لیا ہے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بنا کے اس کو ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے گھوننا ہے پانی پیاس کا درائی ہو چکا ہے تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالے جو ہیں یہ ون ٹی سپون میں نے مسالے لیا ہے مبادر میں دیلے کہ کوئی ٹی سپوں میں نے مس takim کے لیے ہے سیکشمیری مرچ کے لیے معلوم لوڈوں میں ان چڑپ المچ کے لیے گئے کیا لیے گنار میں در بける کا سوچ بات ہے اور میتھی یلیے کر اسے ماشرین کے لیے چھچے میں ملپ کریں لستے لیکن میں سوچ لیا ہے پس کمری رو شب سے سوچ کیوں سبر ملپ کریں آپ اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے جی میں نے اچھی طرح سے مقس کر لیے اب اس کو 3 سے 4 منٹ تک ہم نے اچھی طرح بھونڈنا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا جو مسالہ ہے یہ میں نے بھونڈ لیا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے تیسٹ کے ایکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں دہی جو ہے یہ ہاف میں نے پیالی لیا ہے تو یہ اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے میکس کر کے اچھی طرح سے اس کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے کور جو ہے یہ ہم نے تقریباً اس کو چار سے پانچ منٹ تک اس کو کور کرنا ہے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا جو کور ہے یہ اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ جی زبردست کچھ بو آ رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی زبردست یہ جو مسالہ یہ ہمارا یہ کیار ہو چکے اب اس میں میتھی ہے ایک چمچ میتھی ہے سوکھیو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ بڑا اچھا تیز دے گی میتھی جو ہے اب اس میں مچھلی ہے مچھلی کے جو پیسز میں نے فرائی کیے تھے یہ اب اس میں ایڈ کریں گے اچھا جب مچھلی اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ڈال دیں گے اور اس کو چمچ نہیں ہلائیں گے اور اس کو ہم اس طرح یہ کڑائی ہے اس کو اس طرح آرام سے اس طرح ہلانا ہے اس طرح کر کے ہلانا ہے اس کو ہلا کے تو اب یہ سارا مسالہ جو ہے اس میں اجیسٹ ہو گیا ہے مچھلی کے پیسز میں اب اس کو اس طرح کر کے تو اب اس کو تھوڑی دیتے ہیں تین سے چار منٹ دوبارہ ہم نے اس کو بھوننا ہے ماشاءاللہ جی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں اور پانی بھی ہم نے ایک سائٹ سے ڈالنا ہے دو گلاس پانی میں ایڈ کر رہی ہوں سینٹر پہ پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور اب اس کو ہینڈل سے پکڑ کے ہم نے ہلانا ہے اب اس میں چمچ نہیں ہلانا اس طرح ہینڈل سے پکڑ کے تو ایسے اس کو اس طرح ہلا رہے ہیں یہ ہل گیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً بارہ منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے کور کی ہو گئے بارہ منٹ جو ہے یہ پورے ہو چکے ہیں اب کور جو ہے اوپر سے اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست خوشبو آ رہی ہے اور گریوی جو ہے یہ میں نے اپنے حساب سے بنائی ہے آپ اپنے حساب سے گریوی جو ہے پتلا یہاں ٹھیک رکھنا جاتے ہیں تو وہ اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں اور اینڈ پہ اب گرم سالہ ہے تھوڑا سا یہ ڈال لیتے ہیں اور فش کا جو سالن ہے یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جی مچھلی کا سالن تیار ہو چکا ہے اسے ڈیش آؤٹ بھی کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی گھر میں سے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہی ریسیپی کیسی لگی اور دھو میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ